بہت ہیاری امورڈن فیکٹر ہیں بہت ہی کامن میسٹیکس ہیں جو کسپنٹ نے کی ہیں میرے بہت ہی خریبی جاننے والے لوگوں نے یہ گلتیاں کی ہیں صحیح کوشش کریں آپ ان گلتیوں سے دور رہیں یہ گلتیاں بلکل بھی نہ کریں آپ کے دل میں پھر بھی کسی گلتیوں کا کوئی سوال ہے آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کا سکتے ہو انسٹاگرام کی جو آئیڈی ہے آپ کو ڈسکپنی میں مینن ہے مجھے آپ سب ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو اچھا ہی آئیڈی سانٹی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے بولا تھا کہ آپ اگر سبتمبر انٹیک ٹونٹی ٹونٹی فور کے اندر اپلائی کر رہے ہو تو آپ نے ان چیزوں کا خاص طور پر دیہان رکھنا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے ان میں کوئی بھی کسی قسم کی اکرلتی نہیں کرنی بہت ہی کیئر فولی جو چیزیں ہیں وہ چود کرنی ہے اس میں سب سے پہلے میں نے کورس کا بولا تھا کہ کورس جو ہے وہ آپ نے بڑا کیئر فولی چود کرنا ہے بعد میں ایسا نہ ہو کہ ایدھر آنے کے بعد آپ بولنے کہ یار مجھے جو ہے وہ کورس بڑا مشکل لگ رہا ہے میں نے کورس جو ہے وہ چینج کرنا ہے بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے یونیورسٹی کا بولا تھا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ نے بہت کیئر فولی چود کرنی ہے کہ ایسی یونیورسٹی چود کرنی ہے جس کے اردگیر جو ہے وہ پاپولیشن ہو کوئی ایسی یونیورسٹی یا ایسا ایریا چود نہیں کر لینا کہ جدر صرف یونیورسٹی ہی یونیورسٹی ہو کوئی ادھر پاپولیشن نہ ہو رائے بات ہے ادھر پاپولیشن ہوگی تو آپ کو جہاں وہ کہیں جاب ملے گی ادھر جاب کے جو ہے وہ آپرچنٹیز ہوگی اگر صرف ادھر یونیورسٹی ہوگی اردگیر کوئی آبادی نہیں ہوگی کوئی پاپولیشن نہیں ہوگی کوئی ٹاؤن نہیں ہوگا کوئی کمیونٹی نہیں ہوگی جرے جاپ کی جو ہے وہ آپرچوٹیس بھی نہیں ہوں گی اور آپ کو جہاں کوئی جو آپ نہیں ملے گی تو میں نے کچھ لی سے بولا تھا کہ یونیورسٹی بڑی کیرف الی آپ نے چوت کرنی ہے پھر سیٹی سیٹی کا میں نے بولا تھا اس کے مطابق آپ نے sie teo چوت کرنا ہے کہ آپ نے کون سے sie teah میں آنا ہے سب سے پہلے وہی sie teah چوت کریں جیuse me ادھر آ کر job کی ترائی کریں اگر ادھر نہیں ملتی تو اس کے اردگرد نیر اس جو ٹاؤن ہے نیر اس ٹیٹی ہے ادھر جو ہے وہ جاب کہ آپ ٹرائے کریں اس سے زیادہ دور آپ نے نہیں جانا تو آج یہ ویڈیو ہے میں نے بھی اسی چیز کے ریڈیٹڈ بنانی ہے بہت امپورڈنٹ ویڈیو ہے کہ دو تیم کاملے مستیکس ہیں جو کہ سٹونٹ کرتے ہیں سبتمبر انٹیک ٹونٹی ٹونٹی پور کے جو سٹونٹ سن کے لیے بہت امپورڈنٹ یہ ویڈیو ہونے والی ہے جو کہ انہوں نے ادھر آنے کے لیے اپلائی کرنا ہے اس سے پہلے پہلے ان چیزوں کا انہیں خات خیال رکھنا ہے سب سے پہلے میں نے فیز کا بھی بولا تھا کہ یونیورسٹی جب آپ نے چود کرنی ہے تو بہت زیادہ فی والی یونیورسٹی آپ نے بلکل بھی چود نہیں کرنی کوئی ایسی یونیورسٹی چود کریں جس کی بہت کوئی ایوریج سی فیز ہو یعنی بارہ سے لے کر چودہ ہزار پونٹ تک فی ہو چودہ ہزار پونٹ سے بھی جو ہے ایکسیڈ نہ کریں چودہ ہزار پونٹ سے بلکل بھی فی زیادہ نہ ہو اس میں میں نے بولا تھا کہ ہاں جنہیں کے پاس پیسے ہیں وہ یونیورسٹی جو ان سے مردی چود کرنی چاہیے بیس ہزار پچیس ہزار پونٹ بڑی یونیورسٹی چود کرنی چاہیے بہت بہت جو ہائی لیول کی یونیورسٹی ہیں وہ ادھر سے پی پی کر سکتے ہیں لیکن لیکن میڈل کلاس جو ایوریج جو فیملی ہے وہ زیادہ بات اتنی زیادہ فی اپورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جس کی ایوریج فی ہے بارہ تیرہ چودہ ہزار پونٹ تو وہ آپ نے یونیورسٹی چود کرنی ہے تاں کہ بعض کی جلوی میننگ فی ہے وہ آپ کی مینج ہو سکے بہت سارے ایسے مثالیں میرے پاس ہیں جنہیں ایسی ایسی جو ہیں وہ چود کی جنہیں کا جو ہے وہ ٹوٹل فی بھی ٹوکریبنس کے بعد انیشنل ڈیپالٹ جب آپ نے سرمیٹ کروانا ہے تو اس چیز کا آپ نے بہت کیرپلی خیال دکھنا ہے کہ انیشنل ڈیپالٹ جتنا میکسیمم ہو سکے آپ نے پے کرنا ہے کوشش کریں سیونٹی پرسنٹ مینیمم آپ اپنا انیشنل ڈیپالٹ پے کروانیے میں ماسٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں جو بیچرل کے لیے ہیں رونگر تو میں بار بار کہتا ہوں کوشش کریں اپنی جو فرسٹیئر کی بھی ہے وہ اپنی ضرور پے کریں کیونکہ آج کال کی جو سیچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ جوب جو ہے وہ ایک ایک دو دو منت تک بھی جوب نہیں ملتی تو بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو انیشنل ڈیپالٹ جو ہے وہ آپ نے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے اتنا سبمیٹ کروانے ہیں آپ ادھر تھوڑا مشکل جو ہے فیس کر لیں ادھر آپ کے بعد آپ کو اس سے ڈبل مشکل ہوگی کیونکہ ادھر سب کچھ آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ کا گھر ہے آپ کی فیملی ہے کھانا پینا آپ کو گھر سے ملتا ہے لیکن ادھر آنے کے بعد سارا کچھ بھائی آپ کا پیڑ ہے آپ نے گھر میں رہنا ہے تو بھائی پیڑ ہے آپ نے کھانا پینا ہے بھائی آپ نے باہر سے خود لے کر آنا ہے آپ نے ٹیول کرنا ہے بھائی آپ کے پیسے لگنے ہیں تو اس لیے ادھر آپ کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی تو بہتر یہ ہی ہے کہ ادھر تھوڑی مشکلات برداشت کر لیں ادھر تھوڑے سے پیسے کیسے سے بھی کر کرا کے ادھر اپنا جو ہے انیشل ڈیپوالٹ پی کر دیں تاکہ ادھر آنے کے بعد آپ کے لیے آسانی رہے اس کے بعد ایک اور اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے انیشل ڈیپوالٹ جب آپ نے سبمیٹ کروانا ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال لگنا ہے کہ جو آپ انیشل ڈیپوالٹ سبمیٹ کروا رہے ہو تو یونیورسٹی کا جو جو کنڈیشن ہے جو انیشل ڈیپوالٹ کی کنڈیشن ہے وہ صرف اتنی ہی ہیں یا اس کے بعد بھی جو آپ نے ایڈ ڈی ٹائم آپ انرولمنٹ بھی پیسے پی کرنے ہیں بعض کنسلٹنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ بس یہی کہتے ہیں کہ بس یار آپ ادھر سے جو ہے وہ چارزار پانچزار پونٹ پی کر دو باقی ادھر جا کب خون کے ساتھ انسٹالمنٹ میں جو ہے وہ فی پی کرنا تو کہیں جو دفعہ بھی ایسے ہوئے تو میں نے بعض اوقات یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے میرا دوست تھا جب ڈیپینڈنٹ ابھی الاو تھے تو جو لاسٹ ان ٹیک چیر رہا تھا ڈیپینڈنٹس کا تو وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کو اس نے ادھر بلا لیا یعنی وہ ساتھ لے کر آیا ڈیپینڈنٹ وہ آیا تو اس کا جو فی تھی اس نے ادھر سے سبمٹ کروا دی پانچ ہزار پونٹ تو کنسلٹنٹ نے انہی دا بتایا کہ بھائی آپ نے ایڈ ڈی ٹائم آف انولمنٹ ٹو ہنڈرڈ پونٹ جو ہے وہ فی پی کرنی ہے جب وہ ادھر آگے یونیورسٹی میں انولمنٹ کے لیے گئے تو یونیورسٹی والد نے بولا بھائی آپ پہلے بیتاری سو پونٹ دیں تب جو آپ کے انولمنٹ ہوں گی تو اتنے پیسے کوئی بندہ کدھر سے ساتھ لے کر آتا ہے تو وہ بھائی بہت ہی ہی ٹینشن رہی بہت ہی ہیڈ ڈک رہی پورا ہفتہ ان کی بھاگ دول لگی داری بات ہے اتنے دیارہ پیسے کٹھے کرنے میں بھی ٹینشن ہو جاتی ہے ہر طور ایک نئے بندے کے لیے پھر اس نے بھاگ دول کر کے کسی سے پانچ سو لیا کسی سے ہزار لیا پاکستان سے کچھ پیسے مگوائے کر کر آ کر انہیں جو بھائی بیتاری سو پہنچ جو اپنے پاس پیسے جو ساتھ انہوں نے لے کر آئے تھے وہ بھی دے دیئے کر کر آ کر ادھار اٹھا کر انہوں نے بھائی پیسے پی کے تب جو ہے ان کی انرولمنٹ ہوئی تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال لکھنا ہے یار میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے فی پے کرنی ہے میک شور کرنے کے ایڈ ڈی ٹائم آف انرولمنٹ آپ کو کوئی فی پے نہیں کرنی پیڑے گی ہاں کئی کنسنٹر آپ کو بتاتے ہیں بھائی یہ چار دارا آپ کا انشیل ڈی پارٹی ادھر سے آپ نے سمیٹ کروانا ہے اور تین ہزار پینٹسو بھائی آپ نے جب آپ کی انرولمنٹ ہوگی اس میں آپ نے کروانا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ جب نے اپنے پہلے دن اپنا بی آر پی کولیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا یونورسٹی کا کا کارٹ کولیکٹ کرنے کے لیے جانا ہے پہلے دن تب وہ فی آپ نے دینی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فی آپ نے اپنے ساتھ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے جہ در آ رہی ہو آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے کے بعد آپ اور نکار ہوگئے پیس دھوگے تو چاہے ادھر سے آپ نے ساتھ جو پارٹ کے ساتھ چیز دے دیں چاہے ادھر آ کر اپنے ساتھ لے کر آئے تو ادھر دے دیں ایک ہی بات ہے لیکن وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر ہی آنی ہے یہ آپ چیز دین میں رکھیں ابھی اگری سانٹی میرا دوست آیا ہے وہ اپنے رائے گئی ہے تو یہ چیز آپ نے کوشش کرنے کا خیار لگنا ہے بہت important ہے اس کے بعد اپنے ساتھ کوشش کریں یا پیسے کچھ زیادہ ہی لے کر آئیں یعنی ایک ایوریس سے زیادہ لے کر آئیں جب میں آیا تھا میں اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک ہزار پانڈ لے کر آیا تھا لیکن میرا سین یہ تھا مجھے پتہ تھا میری جو ہے وہ اکاموڈیشن ارینج ہو چکی ہے جاتے ہی جو ہے مجھے جاب لگ جانی ہے دوسرے دن اور جو انیورسٹی کی فی بھی ہے وہ بھی تقریباً تین سے چار منت بعد میری پہلی انسٹالمنٹ آنی ہے تو مجھے کوئی ٹینچن نہیں تھی اس لیے میں جو ہے میں ایک ہزار پانڈ لے کر آیا تھا لیکن آج کال کی سیچویشن کے مطابق جو ہے وہ آپ کی فی بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا نیشنل دیپارٹ اس کا ایڈ ڈائم اف انورومنٹ آپ نے سمیٹ کروانی ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آنے ہیں اس کے علاوہ بات کریں کوشش کریں کہ تقریباً جاب کی سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ دو دو منت تک جاب نہیں ملتی تو ضروری بات ہے آپ نے اپنے جیب سے پیسے لگانے ہیں تو دو منت کا آپ گھرنڈ انگالنا چھے سو سات سو پونٹ آپ کا رینٹ چلا جائے گا تقریباً چار پانچ سو پونٹ آپ کا کھانے کا چلا جائے گا اس کے علاوہ ٹرائیولنگ کارس یونیورسٹی میں آنا جانا دو تین سو پونٹ اس میں لگ جائے یعنی اتنے پیسے آپ کے لگ جائیں کہ دو منت تک جاب نہیں ملتی تو آپ کے پاس کم سے کم اتنے پیسے ضرور ہونا چاہیے کہ آپ یہ ساری چیزیں ادھر آکر دو سے تین منت مینج کر اگر آپ کو جاب نہیں بھی ملتی تو دوسری بات کئی دفعہ آپ کو بولا ہے کہ آپ جو سیکیورٹی کا بیج بنواتے ہیں اس کے پیسے آپ اپنے ساتھ پانچ سے چھ سو پونٹ ضرور لے کر آو اللہ دس لے کر آو پانچ سے پانچ سے پونٹ سو پونٹ اس پیسے پیسے ہیں تو اس نے دوبارہ پاکستان سے پیسے بنواتے ہیں کہ آپ کو پانچ سے پیسے بنواتے ہیں اپنے ساتھ اندر ہی سکیورٹی کا بیج بنواتے ہیں اس لیے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ جہاں اتنے پیسے ضرور لے کر آو آتا ہی آپ اپنا سیکیورٹی کا چپ کر کے بیج اپلائی کرو اور ساتھ جو آڈ جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیکیورٹی کی شپٹے دونل سٹارٹ کھا تو جب سیکیورٹی کا غام آپ کا صحیح چل پڑے ٹیگوڑ کو چھوڑ دو اگر اس کو کانٹینیو ساتھ رکھنا ہے اس کو ساتھ کانٹینیو رکھنا ہے جس طرح بھی آپ نے اپنا مینج کرنا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹن کچھ فیکٹر سے کچھ چیزیں تھی میں نے سوچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یہ ایسی مستیکس ہیں جو کہ ایکسپریئنسڈ ہیں یعنی جو میرے بہت سی قریبی جاننے والے لوگ کے ساتھ یہ چیزیں ہو چکی ہیں تو میں نے سوچھا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے تاکہ جو نئے آنیمل فننس ہیں ان کے لیے چیزوں میں آسانی ہو جائے ان کو چیزوں کی سمجھ آ جائے تو میرے کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی ہیلپ فول رہے گی پھر بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال آئے آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہو انسٹاگرام کی جو آئی ڈی ہے وہ مینچنڈ ہے اس کے علاوہ ویڈیو اچھی رکھے ویڈیو کا لائک لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہاتھی اور چینل کو سکر کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملے گئے نئے بیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ